السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سیدنا برہدہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریعہ کا کوئی امیر بناتے تو اسے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وسیعت کرتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے انہیں بھلائی کی وسیعت کرتے تھے یہ روایت سی مسلم کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار سات سو اکتیس تقوی کی فضیلت ہے یہ تقوی ہے جو بہترین لباس ہے جیسے ظاہری لباس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے اسی طرح سے اپنے باطن کے لباس سے بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے ہاں ظاہری لباس وہ سیدھا ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے لیکن تقوی کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے تقوی دل اور روح کی زینت ہے ظاہری لباس تو زیادہ سے زیادہ ستر کو چھپاتا ہے یا زینت کا سبب ہوتا ہے یا معسم کے سرد و گرم سے بچاتا ہے اگر ظاہری لباس نہیں ہوگا تو ستر کھلے گا لیکن تقوی کا لباس نہیں ہوگا تو انسان کا باطن سب کے سامنے کھل جائے گا اور وہ زلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے پیج نمبر 248 ہے پھر تقوی کی فضیلت ہے جنت میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ کونسی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی آپ نے فرمایا تقواللہ وحسن الخلق اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس نے اخلاق آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کونسی چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی آپ نے فرمایا الفمو والفرجو مو یعنی زبان اور شرم گاہ ترمیزی کی روایت دو ہزار چار نمبر پر ہے اسی لئے رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا جا بجا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لئے دعائیں کی اور تقوی کی وسیعتیں کی تقوی کی یہ بھی فضیلت ہے بہترین زادے راہے جیسے انسان کھانے پینے کا مہتاج ہوتا ہے تقوی کھانے پینے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے رب العزت نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى وَتَّقُونِي يَا أُولِ الْأَلْبَى سورة البقرہ کی آیت نمبر ون نائنٹی سیون ہے اپنے ساتھ سامانے سفر لے لیا کرو بلا شبہ بہترین زادے راہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو دنیا میں انسان ایک مسافر کی طرح ہے اس کی منزل اللہ تعالیٰ کی جنت ہے دنیا میں زادے راہ لینے والے تقوی کا زادے راہ لیتے ہیں یہ تقوی توشہ ہے جس سے مسافر کے دل کو سکون ملتا ہے اور یہی اصل منزل جنت تک پہنچانے والا ہے جس نے یہ زادے راہ چھوڑ دیا وہ اس مسافر کی طرح ہے جو راستے میں لٹ گیا اور ترہ ترہ کے مسائب سے دوچار ہوا اور اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ پایا گناہوں کا تیسرا بڑا علاج نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے نیکی کی دعوت دینا اتنا بڑا عمل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اپنے نبی کے توسس سے بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس انداز میں سکھایا ہے کہ بندہ خوف کے عالم میں اس کام کی طرف لپکتا ہے اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ سُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُمْ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دوگے برائی سے روکوگے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنی جانب سے عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کروگے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے برائی سے نہیں روکتے اللہ پاک نے انہیں ماضی میں بدترین عذاب سے پکڑ لیا جیسا کہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَئِنَا اللَّذِينَ يَنْحَوْنَا عَنِسُوا وَأَخَزْنَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ یہ سورہ العراف کی آیت نمبر 65 ہے رب العزت نے فرمایا پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھولا دیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے جانتے ہیں انسانوں کا ظلم کیا ہے کہ وہ برائی دیکھتے ہیں روکتے نہیں لوگوں کو نیکی کے راستے کی دعوت نہیں دیتے اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا کونسی چیز ہے جو نیکی کے راستے کی طرف چنت کے راستے کی طرف قرآن کے راستے کی طرف بولانے سے روکتی ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انفارملی فارملی ہر جگہ واقعات سے احکامات سے قرآن کی طرف کیوں نہیں بولاتے کب تک یہ ظلم ڈھاتے رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے جو اس کو اون کر لے گا اس کے لیے قیمتی اونٹ کا سودہ کرنا کتنا آسان ہو جائے گا اب بھی سودہ کر لیں گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے گناہوں کا علاج بھی ہے اپنے زندگی کا مشن بنا لیں پھر گناہوں سے بچنے کا چوتھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا سورہ الہزاب کی آیت نمبر اکیس ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے آخرت کی امید رکھتا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق اتا فرما دے آپ کے ہر عقیدے کی قول کی فیل کی الہی آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق اتباع کی توفیق اتا فرما دے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے تو گناہوں سے پیچھا چھڑانا آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ آخرت کے لیے تیاری آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ تقوی کا راستہ آسان ہو جائے گا پانچمی چیز جس کی وجہ سے گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس کی پناہ طلب کرنا دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنا انسان گناہوں میں اُلج جائے اس سے گناہ سرزد ہو جائیں کون ہے اس کی ذات کے سوا جو اس بڑی پریشانی کو دور کر سکتا ہے کون ہے جو گناہوں کو موف کر سکتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور دعا کا اثر نہیں ہوتا جیسے دعا کرنے والے کا دل کمزور ہو یا دل غافل ہو اللہ تعالیٰ کی جانے پوری توجہ نہ ہو اسے دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی پھر وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو ظلم پر مشتمل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا پھر دعا کی قبولیت اس وقت بھی نہیں ہوتی جب انسان ظلم کرتا ہو جب انسان حرام کھاتا ہو جب دل پر گناہوں کا زنگ لگ جائے جب انسان غافل ہو جب وہ بے توجہی اختیار کرے پھر جب قبولیت دعا کی شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوتی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی یہ دعا بہت نفع مند ہے یہ دعا مصیبت سے نکالنے والی ٹالنے والی ہے یہ دعا علاج ہے یہ دعا دوا بھی ہے علاج بھی یہ دعا مصیبت سے روکتی ہے مصیبت کی دشمن ہے دعا ہر آنے والی مصیبت کو روکتی ہے اور اگر مصیبت اتر چکی ہو تو اسے ہلکا کر دیتی ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے الجواب الكافی کی روایت ہے تو جب کبھی مومن مصیبت زدہ ہوتا ہے تو دعا کے تین درجے ہوتے ہیں دعا مصیبت سے زیادہ طاقتور ہو تو ایسی دعا مصیبت کو ہٹا دیتی ہے دعا مصیبت سے کمزور ہو تو مصیبت دعا پر غالب آ جاتی ہے اور بندے کو مصیبت پرداش کرنی پڑتی ہے پھر بھی دعا کچھ نہ کچھ مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہے دعا اور مصیبت برابر درجے کیوں تو آپ اس میں مقابلہ کرتی ہیں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے سیدن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں فائدہ دیتی ہے لہذا اللہ کے بندوں دعا کو لازم پکڑو سیل جامع کی روایت تین ہزار چار سو دو نمبر پر ہے سیدنہ سلمان فارسی سے روایت رسول اللہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعا ولا يزید فی العمر الا البر تقدیر دعا کو ٹال سکتی ہے اور عمر میں اضافہ نیکی سے ہی ہو سکتا ہے یہ روایت ترمزی کی ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو انتالیس دعا تب نفع مند ہوتی ہے جب دعا میں آہوزاری کی جائے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنی ضرورت رکھی جائے پھر دعا میں پابندی کی جائے قبولیت کے اوقات میں دعا کی جائے تو اللہ تعالی مومن کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے دعا کی قبولیت کے اوقات بڑے اہم ہیں اس لئے ان اوقات میں دعا کا احتمام کرنا چاہیے جسے رات کا آخری تحیصہ ازان کے اوقات اقامت اور ازان کے درمیان کا وقت فرض نماز کے بعد جمعہ کے روز امام کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک اور جمعہ کے روز اثر کے بعد کی گھڑی ان اوقات میں حضوری قلب کے ساتھ خوشو کے ساتھ گریہ و ذاری کے ساتھ دعا کا احتمام کرنا چاہیے پھر دعا سے پہلے طہارت کا احتمام کر لیں وضو کر لیں قبلہ روح ہو جائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں اللہ کے رسول پر درود و سلام پھیجیں اور اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے توبہ استغفار کریں پھر اللہ تعالی کے اسماع و صفات کا وسیلہ پیش کریں ہو سکے تو دعا سے پہلے صدقہ و خیرات بھی کر لیں امید ہے کہ ایسی دعا مسترد نہیں ہوگی پھر دعا کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کچھ آفتیں ہیں جو قبولیت دعا سے مانے ہوتی ہیں بندہ جلدی مچائے قبولیت میں تاخیر محسوس کرنے لگے نا امید ہو کر دعا کرنی چھوڑ دے ایسی شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کھیت میں بیج ہوئے خوب دیکھ پھال کرتا رہے پانی دے لیکن جب پھل لگنے کا زمانہ قریب ہو تو وہ کھیتی اور درختوں کو چھوڑ کر یوں ہی اسے ضائع اور برباد کر دے یہ روایت بھی حال جواب الكافی کی ہے تو وہ ہم ترین امور جن میں بندے کو اپنے رب سے سوال کرنا چاہئے دنیا اور دین کے سارے ہی معاملات کا کیونکہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کو عطا کرتا ہے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس سے روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس سے سوال کیا جائے لہذا جوتی کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو اپنے رب سے مانگنا چاہئے دعای میں حقیقی خوش نصیبی کا راز بنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہئے ہدایت اور اصلاح کا سوال کرنا چاہئے جنت کا سوال کرنا چاہئے جہنم سے پناہ مانگنی چاہئے دین پر استقامت اور ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہئے دنیا اور آخرت کی آفیت کا سوال کرنا چاہئے حسن انجام کا سوال کرنا چاہئے آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا چاہئے نعمت کے زوال سے پناہ مانگنی چاہئے نعمت کی ہمیشگی کا سوال کرنا چاہیے مصیبت کی سختی بدبختی برے فیصلے اور دشمنوں کی ہسی سے پناہ مانگنی چاہیے پھر دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ سے سب ہی کچھ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ ہمارے عمل کو خالص اور اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق بنا لے اور ہماری زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہمارے عمال کو نفع مند بنا دے اللہ تعالیٰ کی رحمت سلامتی اور برکتیں نازلوں اس کے بندے اس کے رسول اس کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ ذات ہمارے نبی ہمارے امام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے سچے پیروکاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور آفیتیں نازل ہوں اگلے جس موضوع پر ہم بات کریں گے نیکی اور گناہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں آج بدی برائی گناہ سے نفرت دلانے والی پانچ آدات کی بات سب سے پہلے کرنا چاہتی ہوں ایک آدمی ابراہیم بن ندھم کے پاس آیا کہنے لگا ابو اسحاق گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی اس نے کہا ابو اسحاق جلدی بیان کرو ابو اسحاق کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اس کا رزق نہ کھاؤ اس نے کہا پھر میں کہاں سے کھاؤں روح زمین کا تمام رزق تو اسی کا ہے انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا یہ اچھی بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ اور نافرمانی بھی اسی کی کرو تو اس آدمی نے کہا نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے پھر کہنے لگا دوسری بات بتاؤ وہ کیا ہے تو ابراہیم نے کہا اگر تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کے شہروں سے نکل جاؤ ان میں نہ رہو اس نے کہا یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ بڑی اور مشکل بات ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز تو اللہ کی ہے پھر میں کہاں رہوں ابراہیم نے کہا کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم رزق اس کا کھاؤ اس کی زمین پر بسیرہ کرو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو اس آدمی نے کہا نہیں یہ تو بہت بری بات ہے وہ کہنے لگا تیسری بات بتاؤ ابراہیم نے کہا جب تم اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو جبکہ تم اس کے رزق کا دیا ہوا رزق کھا رہے اس کی ذر سرزمین پر بستے ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہاو وہاں جا کر نافرمانی کرو اس آدمی نے کہا ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو تمام مخفی اور راز کی باتوں پر متلے ہے وہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے ابراہیم نے کہا اللہ کے بندے کیا یہ اچھا کام ہے رزق تو تم اس کا کھاؤ اس کے شہروں میں رہو جبکہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جو تم ظاہر یا پوشیدہ کر رہے اسے بھی دیکھ رہا ہے تم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کی نافرمانی کرتے رہو اس آدمی نے کہا واقعی یہ تو اچھا کام نہیں ہے پھر کہنے لگا اچھا چوتھی بات بتائیں وہ کیا ہے تو ابراہیم نے کہا وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے تمہاری روح قبض کرنا چاہے تو اسے کہنا مجھے سچی پکی توبہ کرنے کی محلت دے دو تاکہ میں نیک عامال کر سکوں اس آدمی نے یہ سن کر کہا یہ مطالبہ تو وہ قبول نہیں کرے گا ابراہیم نے کہا اللہ کے بندے جب تم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ توبہ کی غرص سے موت کو خود سے دور کر سکو اور تم خوب جانتے ہو جب موت آ جائے گی تو پھر تاخیر نہیں ہوگی تو تم اس سے خلاصی کیسے پا سکتے ہو تم ہرگز اس سے بچ نہیں سکتے اس آدمی نے کہا پانچمی عادت کیا ہے وہ بھی بتا دیں ابراہیم نے کہا جب روز قیامت تمہیں پکڑنے کے لئے فرشتے آئیں کہ تمہیں دوزخ میں پھینک دیں تو ان کے ساتھ نہ جانا اس شخص نے کہا وہ تمہرا یہ مطالبہ نہیں مانیں گے نہ ہی مجھے چھوڑیں گے تو پھر بتاؤ بھلا تم ان فرشتوں سے کیسے نجات پاؤ گے اور تمہیں امید ہے کہ ان سے بچ سکو گے ابراہیم نے پوچھا اس آدمی نے کہا ابراہیم یہ عادات میری اصلاح اور توبہ کے لئے کافی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں پھر یہ آدمی ابراہیم بن ادم کا ہی ہو کر رہ گیا موت تک ان کے ساتھ رہا حتیٰ کہ موت نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی یہ کتاب التوابین کے پیج نمبر ٹو ایٹی سیون اور ٹو ایٹی ایٹ پر ہے پتہ چلتا ہے نا کچھ مائنڈ سیٹنگ ہے کچھ ری پروگرامنگ ہے جس کے توسط سے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں ممکن ہے مشکل نہیں گناہوں پھری زندگی سے بچنے کا راستہ اخلاص کا راستہ ہے اور اخلاص اصل نیکی ہے قرآن حکیم میں نیکی کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا گیا اس کا خلاصہ ایک لفظ میں تقوی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَى نیکی تو اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنے اور اس کی عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تو نیکی کا راستہ تقوی کا راستہ ہے تقوی آل اخلاق خسنِ تعاون یہ ہے جو زندگی میں ہم سے مطلوب ہے تو نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا سعادت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص دین کی بنیاد ہے یہی انسان کے وقار کا عنوان ہے یہ اس کے عمل کا تاج ہے حمد کی بلندی ہے عقل کی درستگی ہے اور نیک بختی کا راستہ ہے ارادے اور نیت کی درستگی کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی برکت حاصل ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اخلاص کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں آپ کو حکم دیا گیا قل انی امرتو ان عابود اللہ مخلص اللہ الدین اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرلوں اور فرمایا قل اللہ عابود مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں سورہ زمر کی آیات ہیں بترتیب دو گیارہ اور چودہ نمبر پر تو کسی عمل کی درستگی نیت کی درستگی میں دل کی درستگی میں رب العالمین کے نزدیک عمل کی قبولیت اخلاص کے ساتھ اتباع میں ہے دو باتیں ہیں اخلاص اللہ کی خوشی کے لیے اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سعید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قول اور عمل نیت ہی کی وجہ سے نفع بخش ہوگا اور قول عمل اور نیت صرف سنت کی موافقت سے فائدہ مند ہوگی اور عبادات کے سسلے میں اخلاص قیمتی سرمایہ امام ابن جوزی کہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عبادتیں ظاہر ہوں سعید الخاطر جو ابن قیم کی کتاب ہے اس کے پیج 251 پر ہے ابن رجب کہتے ہیں خالص ریاکاری مومن سے فض نماز اور فرض روزہ میں صادر نہیں ہو سکتی لیکن کبھی کبھی ریاکاری واجب صدقہ حج اور ان کے علاوہ ظاہری عمال یا وہ عمال جن کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے اس میں صادر ہو سکتی ہے جبکہ اس میں اخلاص محبوب اور پسند دیدہ ہے اور ریاکاری ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ وہ عمل کو برباد کرنے والا ہے اور یہ کہ ریاکار آدمی اللہ کی ناراض کی اور اس کی سزا کا مستحق ہوگا جامع علوم کی روایت ہے والیم 1 پیج 79 تو عمل میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے سفیان سوری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نیت سے زیادہ سخت کسی چیز کی مشک نہیں کی کیونکہ وہ مجھ پر اولٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے سچی بات یہ ہے یہی میدان ہے جس میں محنت کی ضرورت ہے اسلام میں کسرت عمل کے ساتھ اخلاص کا ہونا واجب ہے اعتبار عمل کی زیادتی کی نہیں ہے سچے اخلاص کی ہے کسرت عمل سنت کے موافق ہونے ضروری ہے اخلاص کو نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کے ساتھ جمع کیا گیا سورہ البیینہ کی آیت نمبر پانچ میں انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے یقصو ہو کر دین کو خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیتے رہیں اور یہی سیدھا دین ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون سے عامال ہیں جن میں اللہ کے لئے مخلص ہو جائیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص صرف نماز تلاوت ظاہری عبادات والے عامال جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اخلاص تمام عبادتوں یہاں تک کے صلح رحمی کرنے والدین سے اس نے سلوک کرنے پڑوسیوں سے ملاقات کرنے ہر قسم کی عبادات میں ہر کام جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے جس سے وہ راضی ہو جائے اس میں اخلاص واجب ہے ہاں وہ کوئی بھی عمل ہو معاملات کے باپ میں جیسے خرید و فروخت میں سچ بولنا اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک اولاد کی اصلاح کرنا کیا حسن اللہ نے نہیں فرمایا جو چیز بھی تو خرچ کرے گا اس پر عجر دیا جائے گا بشرت یہ کہ تو اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو اپنے بیوی کے موں میں ڈالو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تو ہر وہ ظاہری اور باطنی قول و عمل جس سے اللہ خوش اور راضی ہو عبادت اس میں اخلاص واجب ہے اگرچہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو اخلاص کا قائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت اپنے عمل میں صرف اللہ کے لئے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مراد نہ لے نہ ریاکاری کے لئے کریں نہ شہرت اور بلندی کی نیت سے کریں نہ اس عمل کے ذریعے کسی کا قرب مقصود ہو لوگوں کی تعریف سننے کے لئے کسی کے تانے کے ڈر سے بھی نہ کریں صرف اللہ کے لئے ہو اپنے عمل کو کسی انسان کے لئے مزین نہ کریں تو آپ مخلص ہیں فضیل بن نیاز کہتا ہے لوگوں کے لئے عمل کرنا شرک ہے لوگوں کی وجہ سے عمل کا چھوڑ دینا ریاکاری ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تجھے ان دونوں چیزوں سے دور رکھے یا اللہ ہمیں دور رکھنا اخلاص کا اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے جب عامال میں اللہ کے لئے اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عمل کرنے والے کے درجات بھی بلند ہوتے ابو بکر بن نیاز کہتے ہیں ابو بکر ہم سے کسرت نماز اور کسرت روزہ کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے بلکہ وہ ایمان جو ان کے دل میں جمع ہوا تھا اور اللہ کی مخلوق کے لئے جو خیرخواہی ان کے اندر تھی اس کی وجہ سے وہ سبقت لے گئے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بسا اوقات چھوٹے عمل کو نیت بڑا کر دیتی کبھی بڑے عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہو تو سواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب اخلاص قوی ہو جائے نیت پختہ ہو جائے اس نیک عمل کو چھپا لیا جائے جس کو چھپایا جانا مشروع ہے تو وہ بندہ اپنے رب کا قریبی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا ساتھ قسم کے لوگوں کا جو تذکرہ کیا گیا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو صدقہ و خیرات کرے اسے چھپا لے اس کا بایا ہاتھ بھی نہ جانے کہ دائیں نے کیا خرص کیا ہے تو مخلصانہ عمل میں ہی برکت ہے اگرچہ وہ کم ہو جیسے نبی کریم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنب میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے دنیا میں اس درخت کو کڑ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک دوسری روایت میں کہ ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان تھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو مسلمانوں کے راستے سے دور کروں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے تو اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تھوڑا عمل ہے چھوٹا عمل ہے درخت کے چھوٹے سے حصے کو راستے سے ہٹانا لیکن نخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کی رحمت سے اسے جنت میں داخل کروائے گا اور اس فائشہ عورت کو تو آپ دیکھتے ہیں جو برا عمل کرتی تھی اس نے ایک ایسا عمل کیا جو انسانوں کے نزدیک تھوڑا ہے اور وہ کتے کو پانی پلانے کا عمل ہے جبکہ اس نے انسان کو پانی نہیں پلایا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے برے عمل کے باوجود تھوڑے سے عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا سچی نیت کی وجہ سے بندہ عمل کا ثواب پا لیتا ہے خواہ وہ عمل نہ کریں نیت اتنی بڑی چیز ہے نیکی کا ارادہ اگرچہ نیک عمل کرنے کے اسباب فرام نہ ہو ارادوں میں ہارے نہیں حوصلہ کریں نیک کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ تعالیٰ عمل کروا بھی لے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی